بلاول موٹو کا وزیشن سے مذاکرات پر مسلسل اسرار جبکہ جی ایو آئی کی مخالفت انہوں نے یہ کہا ہے جی ایو آئی کی جانب سے کہ جناب عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں ہے اس لئے ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں آپ کیا کہتے ہیں سر عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں نہ کیے جائیں اور یہ بیانی ہے جو ہے جمعیت علمہ السلام فضل امان گروپ کا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک الیکشن کے لیے باتشیت کے دروازے ہیں وہ ہر سیاسی جماعت پر کھدے رکھنے چاہیے اور ہم یوں کے جمہوری لوگ ہیں بلاول کا سٹینڈ درست ہے ان کا سٹینڈ بالکل درست ہے اور بذاکرات کے ذریعے ہی باتشیت اور پیپر پارٹی کا کلیر سٹینڈ ہے اور جی ایو آئی کا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہے کاف لیک کی طرح جی ایو آئی بھی ختم ہو گئی ہے یہ الیکشن ہونا باقی ہے میری بات لکھ لیجئے گا یہ الیکشن ہو جائے جس طرح کاف لیک نامی جماعت نہیں ہوگی جی ایو آئی بھی نظر نہیں آرہی آپ کو نظر نہیں آرہی اس لیے وہ چاہ رہے جتے دن تک چلتی رہے روزی روٹی چلتی رہے وہ یہ چاہ رہے الیکشن ہونا جی ایو آئی کی مہت ہے اگلے الیکشن میں روٹی روزی ہے جی ایو آئی کی سن بنجاب میں تو ویسے ہی نہیں ہے بلوستان میں تھا ادھرستے بھی ختم ہو گئے مدارس بھائی مدارس میں الیکشن نہیں ہو رہے پاکستان میں الیکشن ہوں گے ارے وہ ووٹ یہ پڑھتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے جناب یہ ان کا تذیہ یہ ہے کہ جی ایو آئی کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہیں معلوم ہے ہم نے جیتنا نہیں اس لیے وہ منع کر رہے ہیں بلاول نے بہت اچھی بات کی مذاکرات کی اور زیزاری صاحب پہلے کہہ چکے تھے بلاول نے وہی بات کی ہے تو آپ حامی ہیں مذاکرات کے سب سے بات ہونی چاہیے سب سے ساتھ ڈائلوگ ہونی چاہیے یا آپ اس سے انکاری ہیں آپ نے اپینین تو بنا دیا پہلے ہی بلاول نے اچھی بات کہی ہے کہ جناب ملنا چاہیے انہوں نے کہا انہوں نے کہا بلاول نے یہ بات کی اب آپ بتا دے یہ مذاکرات تو بلاول کے اور زرداری صاحب پہ کہنے سے پہلے سے ہو رہے ہیں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا یہ تو اب چلتی ہوئی بسکلی میری بات سنگی ہے دیکھئے یہ گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کا کھیلے کہ جس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ چند لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور چند لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں در حقیقت معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پر جنہیں مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور جنہیں مذاکرات نہیں کرنے وہ نہیں کر رہے ہیں در حقیقت جو مذاکرات اس کا عمران خان کے ساتھ جاری ہیں سیاسی قوتوں کی بات کر رہے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو مذاکرات جاری ہیں ان مذاکرات میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور پسے پردہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں بھئی نام لے لے زیادہ نہیں دیں گے آپ جو کیمرے لگا رہے ہیں کیمرہ ہر آنکھ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے دیکھا نا اپنے جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اچھا اب بہرحال نکتہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں گوڈ کوب اور بیٹ کوب کا کھیلیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں آئی یہ مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں یہ ایک دیکھیں ناکام ہو چکے یہ کل شام کو ناکام ہوئے اور کل شام کو ناکام ہونے کے بعد آج عمران خان کا لبو لہجہ اس میں تبدیل بھی ہوا لیکن عمران خان کو یہ بات کہی گئی کہ نہیں یہ مذاکرات آگے چلیں گے لیکن یہ کل رات کوئی مذاکرات ناکام ہو گئے تھے آج اس حوالے سے مزید پیش رفتے ہوئیں اور آج جو وزارت داخلہ نے درخواست دائر کی سوری وزارت دفاع نے درخواست دائر کی اس کے لئے بھی عمران خان صاحب ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ یہ وار وہاں سے بھی ہو سکتا ہے